اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین شاہد سکلینٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسلام بات سے شاہد بھئی آپ کا بہت شکریہ ایک اہم کیس مسلسلہ آپ لوگ کور کر رہے ہیں عدالتوں میں جا کر بھی کور کر رہے ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں اب یہ بتائی گا کہ اب پیشرفت کیا ہوئی کچھ اگلاعت ہیں کہ والدین نے بھی لڑکی کے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بچی کی شادی کے بارے میں ان کو علم تھا دوسرا یہ ہے کہ لڑائی کی وجہ کیا تھی اس کی بھی کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ کیا معاملہ تھا آخر قتل کیوں کیا ملزم نے اسم اللہ علیہ ورحیم اسلام علیکم شاہد بھی آپ کے ویورس کو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ گزشتر روز ایک سماعت ہوئی اس کے والے سے تھوڑا سا آپ کو اس کا ریکیپ دے دیتا ہو اگر آپ کی ویورس کو نہیں آئیڈیا تو کل ایک سماعت ہوئی تھی جس میں شاہ نواز امیر کو جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا آدالت میں اور سینئر سیول جج آمیر عزیز صاحب کے دارت میں پیش کیا جاتا ہے اور پولیس نے موقف اپنایا تھا کہ ہمیں مزید کیونکہ جو لڑکی کا پاسپورٹ ہے وہ ابھی تقریق کور نہیں ہوا تو ہمیں مزید ریمانڈ درکار ہے تین روز کا ریمانڈ مانگا تھا اور کیونکہ شاہ نواز امیر کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہو رہا تو اس لیے وہ تین روز کا ریمانڈ دے دیا گیا جج صاحب کی طرف سے اور وکیل پیشنا ہو تو زیری بات ہے اگر کو ڈیفینڈ کرنے والا یا اس کی مخالفت کرنے والا ہوتا نہیں ہے آپ کورٹس کو بہتر سمجھتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیری بات ہے وہ ریمانڈ دے دیا گیا اور پولیس نے یہ کہا کہ جی ہمیں اس کے پاسپورٹ ریکاور کرنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ اور وہ ریمانڈ جو ہے تین دن کلتا جمرات والے دن اب دوبارہ اس کو پیش کیا جائے گا پولیس تختیش میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ سامنے رکھ دوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ٹرانزیکشنز آئی ہیں کچھ جو ٹرانزیکشنز بقیادہ طور پر جو ہے اس نے پیسے مگوائے تھے کچھ تین کے چار بینک اکانٹس ہیں جو یہ یوز کرتا تھا پیسے مگوانے کے لیے حیران کن طور پر دس ہزار کا سگار پینے والا شخص جو ہے وہ پانچ پانچ دس دس بیس بیس ہزار کی ٹرانزیکشنز بھی کرواتا رہے سارا سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے کرواتا رہے کبھی کہتا تھا جالیاں میں نے ٹھیک کروانی ہیں کبھی کہتا تھا میں نے بیڈ لینا ہے کبھی کہتا تھا میں نے فلاں مسجد میں پیسے دینے ہیں کبھی کہتا تھا بیوہ ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے اور ہوتا سارا جھوٹ تھا اپنے الللے تللوں پر یہ ساری چیزیں وہ خرچ کرتا تو یہ اس نے انویسٹیگیشن میں اعترافات کی ہیں پولیس نے تقریباً ساری چیزیں ریکور کرنی ہے آلہ ہے کتل برامت ہو گیا تھا گاڑی ایک جو ہے وہ ریکور ہو گئی تھی اس کے علاوہ جو لڑکی کی شرٹ تھی وہ بھی مل گئی تھی باقی ساری ایسے لڑکی کا بیگ مل گیا تھا اس میں کچھ نگدی تھی کچھ دیرمز تھے کچھ یو ایس کرنسی تھی ڈالرز تھے وہ ساری چیزیں ریکور ہو گئی لیکن سب سے بڑا معمہ جو بنا ہوا ہے ساری بھی وہ ہے سارا کا پاسپورٹ اور پاسپورٹ جو ہے ایکارڈنگ ٹو انفرمیشن ایکارڈنگ ٹو ذرا ہے اس نے کینچی سے کارڈ کے وضائق کر دیا تھا لیکن پولیس کوشش کر رہی ہے کوئی سے ریکور کروا لے اب وہ اس نے کہاں پھینکا تھا کہیں کسی کمورش مورڈ میں بہا دیا تھا کچھ کر دیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے پڑی ایک ابھی تک پولیس ناکام رہی ہے وہ پاسپورٹ ریکور کروانے ہیں پولیس کا یہ کہنا تھا عدالت میں بھی کہ ہم پاسپورٹ اس لئے ریکور کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سارا کے کتنی بار پاکستان آئے گئی کہاں کہاں اس کی ٹریول ہسٹری تھی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ فون بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سوری میں بھول گیا بڑی امپورٹنٹ ایک ثبوت فون جو ہے وہ پولیس کے ہاتھ لگا تھا سارا کا جس کیوں ٹوٹا ہوا ہے اور انہوں نے اس کے فرنزک کے لیے بقیادہ طور پر دے دیا ہے اور اس کا بھی عبید ہے انشاءاللہ اس کا ریسلٹ بھی کچھ جنہوں میں سامنے آ جائے گا جبکہ آیاز امیر اور شاہ نواز کا جو فون ہے وہ بقیادہ فرنزک بھی ہو گیا ہے اس کی چیٹ بھی سامنے آ گیا ہے وہ ساری آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ چکے ہوں گے اپنی ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہمارے کئی دوستوں نے بتایا کہ چیٹ میں کیا کچھ ہے میں نے خیال اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی انشاءاللہ الگ سے اس کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے وہ پوری ایک لمبی اس میں ایک پوری سلسلہ ہے تو بہرحال پولیس کو اب بھی تک تو یہ کام جاتیاں ہوئی ہیں آپ کا جو اگلا سوال تھا وہ یہ ہے کہ جی میں نے کہا چلو اس کا تھوڑا سری کیپ کر دوں تو دوسرا سوال جو ہے وہ آپ کا ہے کہ جی اطراف والدین جو ہے ان کے حوالے سے بڑا ہم بھی کیونکہ شروع سے اس کیس کو کور کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جس دن چاہے مرڈر ہوا میں تو اس کے سارا کے گھر بھی دو جفعہ جا چکا ہوں والدین سے ملاقات رہی ہے پہلے جو ہم نے بھی خبریں دی اور ہر کسی نے دی کہ شاید والدین کو اس چیز کا علم نہیں تھا لیکن اب بقیدہ والدین اطراف کر رہے ہیں کیونکہ جو پولیس انیسٹیگیشن میں چیز سامنے آئی ہے اس میں جو فرنزک ہوا ہے شانواز امیر کے فون کا اس سے بھی تھوڑی چیزیں پتا چلی ہیں کہ شاید شانواز کی جو ہے وہ سارا کی والدہ سے بھی بات ہوئی تھی اور یہ ساری چیزیں جو ہے ہوئی تھی اور والدہ کو علم تھا یا والدین کو علم تھا کہ ان کی بیٹی نے نکاح کر لیا ہے اب جو سارا کے والد ہیں ان کے مطابق سارا نے جو ہے بتا دیا تھا اپنے والدین کو کہ میں نکاح کیا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے اے عزبیر کا بیٹھا ہے اور اچھی فیملی سے اور پڑھے دکھے لوگ ہیں تو والدین کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو کوئی طریقہ کار بنا لیتے ہیں اس کو کوئی جو ایک پروپر فنکشن یا جو صورتحال ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں تو ان کا نکاح ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بارہ بتایا ہے تو پھر اس کے والدین یہ کہتے ہیں یہ سارا کے والدین کا ورشن ہے کہ ہم نے اس سے بات بھی کی اور ہمیں یہ لگا کہ کیونکہ آزمیر صاحب کو ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے تھے اور ہمیں پتا تھا ایم اے بھی ہے اور پڑھا لکھی فیملی سے لگتا ہے ایزمیر بڑی اچھی بات تو کہتے ہیں کہ سارا کے والد کہتے ہیں کہ ہماری بھی شانواز سے دو تین بار بات ہوئی تھی اور شانواز جو بڑا اچھا ویل سپوکن اور بڑا زبردست باتیں کرتا تھا اور آپ کو شاید بھی بتا دوں کہ یہ لڑکیوں کو بھی ایسی باتوں میں بساتا تھا اس کا یہ طریقہ باردات ہی یہی تھا یہ بڑا اچھا بولتا تھا شائری صوفیہ مشوائری تصوف میوزے ان کو اپنے آپ کو لگاؤ جو ہے یہ شو کراتا تھا لڑکیوں کو اسی چکر میں یہ لڑکیاں پھانستا تھا اور یہ تیسری اس کی شادی تھی یہ سب کو پتا ہے زائر تو وہ کہتے ہیں کہ جی بولتا بڑا اچھا تھا تو ہمیں کیونکہ ہم ڈیلس میں تھے اس وقت اور ہماری بات چیت کہتے ہیں کہ ہم پھر فورا سارا کے پاس اس کے والد کہتے ہیں گے اور سارا تین چار روز میں اور ہم نے سارا سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا تو اس نے پھر بات چیت کروا اس کی والدہ سے بھی اور اس سے بھی تو ہم تھوڑا سیٹسفائیڈ ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی پھر ہم اس کو ایک مطلب ایک جو ہوتا ہے کہ شادی کی شکل دے دیں گے اور رخصتی کر دیں گے تو کہتے ہیں کہ ہماری جو بات اس سے وہ ٹھیک ہوئی بات وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں تھا پتا کہ یہ اتنا درندہ سفت انسان ہے یا یہ اس قسم کا تو کہتے ہیں بعد میں جا کے ہمیں یہ تو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ تو بقیدہ جو ہے لڑکیاں پھانستا تھا پیسے اٹھتا تھا ان سے اور پیسوں کے لیے یہ بڑی تگلی لڑکیاں جن کی اچھا ہوتا تھا کیریئر یا جو اچھی ویل آف فیملی سے ہوتی تھی ان کو پھانستا تھا ان کو کسی بھی جہاں سے میں شادی بھی کر لیتا تھا جو بھی صورتحال ہوتی تھی ان سے پیسے لیتا تھا تو یہ چیزیں جو ہے ان کے والدین کے اطراف ہیں جو سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی چیزیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں ایک چیز آپ کو تھوڑی سی مزید بھی آج مجھے پتا چاہی تھی میں نے اپنی ویڈیو بھی کیے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پولیس نے فرنزک کروا ہے موبائل کا اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ لڑائی کے دوران اس نے کوئی سولہ ستمبر کو جو ہے وہ میسیج کیا تھا سارا کیونکہ میں تمہیں طلاق لیتا ہوں اور وہ لڑائی جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی ان کی یہی والدہ کے ایشیو کے اوپر بکرز والدہ جو ہیں انہوں نے سارا سے نمبر لیا تھا کہ مجھے شاہ نواز کا نمبر دے میں ہم سے بات کرتی ہوں جب انہوں نے شاہ نواز سے بات کی تو سارا نے کبھی دیکھیں جب میاں بیوی کا تعلق بن جاتا ہے تو زیری بات ہے بات ہے انٹھکی چکی نہیں رہتی شاید بھی ان کا اپس میں نکاح ہوا تھا ان کے اپس میں بات بھی ہوتی تھی یہ دو تین دن سارا رہ کے بھی گئی تھی پاکستان جب اس کا نکاح ہوا تھا تو سارا نے کئی باتوں میں اس کو بتایا ہوگا کہ میری والدہ نے بھی پسند کی شادی دی تھی تو اس درندے کے ذہن میں وہ بات تھی جب سارا کی والدہ نے اس کو کال کی کہ بیٹا یہ تو آپ نے یہ کیا ہے تو آپ کو تو فارملی اپنی فیملی کو بھیجنا چاہیے تھا اور اس کو پرا پرشتہ مانگتے تو ہم آپ کو رشتہ دے دیتے اس کو کوئی طریقہ کار اس طرح آپ کو نکاح نہیں کرنا چاہئے تھا تو اس نے آگے سے جو پولیس تفتیش میں سامنے ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ آنٹی آپ نے بھی تو اسی طرح شادی کی تو اس کے اوپر جو سارا کی والدہ تھی وہ بڑی مطلب زیاری بات ہے نراز کفا بھی ہوئی پھر انہیں نے سارا کو کال کی اور سارا سے کہا کے آپ نے اچھے نرکے سے شادی کی اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی اور آپ نے کیوں بتایا ہے اس کو کہ ہمارے کوئی اس طرح کا پسٹر میٹر تھا اگر فالس کریں میں نے شادی پسند کی بھی تھی گھاریاں دیتا تھا فضول طبیعت کا آدمی تھا نشہ بہت زیادہ کرتا تھا تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی کام دھندہ تھا نہیں اس کا والد اس کو پیسے بھیجتا تھا یہ رہتا اپنی والدہ کے فارماؤس میں تھا یہ جو فارماؤس ہے یہ جو ہے ان کی والدہ کے نام پر جو ان کے ایکسسمنٹ تھے ان کی طرف سے فارماؤس ان کو ملا تھا تو یہ سارا دن اس کا چکر یہی تھا یا تو یہ نشہ کرتا تھا یا پھر فضولیات میں ہی الجا رہا تھا تو اس کے علاوہ کوئی اس کا کوئی اس کا کوئی کام کاج نہیں تھا یہ ویلا تھا بالکل تو پھر اس نے اس کو بھی ابھیوز کیا سارا کو بھی پھر اس نے سارا کو غصے میں کہہ دیا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو پھر سارا بڑی بیگاز شیوز تھرٹی سیون بیچاری اچھی لڑکی تھی شادی کرنا چاہتی تھی زندگی کوئی مطلب تھوڑی اپنی سیٹل کرنا چاہتی تھی تو اس نے بڑی منتش انتے کی اس کو کہا کہ پلیز مجھے نہ چھوڑیں وہ ادھر ادھر بالحال جو چیٹ سے سامنے آیا ہے پھر اس نے اس کو کہا کہ نہیں جی تو پھر اس نے کہا اچھا میں چھوٹی لے کر پاکستان آ جاتی ہوں اور میں انشاءاللہ معاملے کو آپ نے اسے آپس میں سیٹل کر لیتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ پاکستان آئی سولہ کو اس نے اس کو میسج کیا اور تقریباً کوئی اکیس بائیس کی رات وہ پاکستان پہنچ گئی اس کو لینے بھی نہیں گیا پھر وہ بیچاری خود گھارہ آ گئی پھر ڈینر بھی اس نے اس کی ماں نے اور سارا نے کٹھے گیا اس نے سارا اس کی ماں کو بتایا کہ جی اس نے میرے ساتھ لڑائی کی اور اس نے یہ کچھ کیا ہے بہرحال اس کی ماں نے جو ہے وہ پھر کہا کہ مطلب جیسے میہاں بیوی کہتا ہے کہ چلو اس نے بھی سمجھانے کی کوشش کی اس کی ماں نے بھی کہ آپ اس میں مت لڑو آپ اس میں ٹھٹر لاؤن کرلو اس مسئلے کو لیکن انفرچنیٹی رات ہوئی تو پھر زہری بات ہے اب یہ اس کا اس سے غصہ زیادہ جو کچھ بھی ہوا یا اس کو یہ لگا کہ جان چھوڑانی چاہیے اس لڑکی سے اب یہ سر پر سوار ہو گئی ہے جو بھی تھا بانا نہیں سے غصے میں آکے وہ اس کو مرڈر کیا اور مرڈر بھی بڑا بھیانک طریقے سے شاید بھئی آپ یقین کریں مطلب اللہ وہ جو تصویریں ہیں نا وہ دیکھنے والی نہیں نہ کسی کو دکھانے والی ہیں جو اس نے اس کو مارا ہے مطلب اس نے تو ایک سائیڈ تو اس نے بالکل نہ مسخ کر دی تھی نا وہ ڈمبل مار مار کے جو لیفٹ سائیڈ ہے آپ نے شاید کوئی ایک پکچر دیکھتی ہو لیکن بڑی ہوئی خوفناک قسم جو اور دوسرا پھر اس نے اس کی بارڈی پہ بھی اس کے جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کا جو باز ہوئی ہے لیفٹ والا اس کے جو رائٹ باز اس کو مارتا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب شاید آخری سوال یہ ہے آپ سے کہ پولیس کب تک تفتیش مکمل کر لے گی اور ٹرائل کب تک شروع ہوگا یعنی کہ ایسے مجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پولیس چودہ دن رمان تو پورا کرتی کرتی ہے چاہے ملزے پہلے دن اب پولیس کہہ رہی ہے ہم نے نکاح خان کو پکڑنا ہے ہم نے جو جیدہ نکاح ہوا تو اس کی گوہوں کو پکڑنا ہے اچھا جی وہ اس میں جی فلائم بندہ ہے وہ انوال وہ اس کو بھی پکڑنا ہے وہ جس سے گاڑی لیتی اس کو بھی پکڑنا ہے اس کا چاچا جس نے اس سے کم لیتی اس سے بھی پکڑنا ہے تو پولیس کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ معاملات چودہ دن ریویتی کام جو ہے ہاں تو پولیس وہ کر رہی ہے میرے خالصہ تین دن کا ریمان ملا تین دن کے بعد شاید پولیس آ کے دوبارہ کہے جمرات والدن کے میں ریمان مزید چاہیے تو اس کے اوپر پولیس اپنا دہرہ کار بھی انہوں نے تفتیش کا بڑھا دیا ہے کوشش تو یہ ہے ہم بھی اس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں کوٹ بھی اس کو ٹھیک مطلب ریمان کی سطح پر آپ کو پتا ہے کوئی آگئی کی کروائی تو ہوتی نہیں ریمان ہی ہوتا ہے تو دیکھیں اب اس کا ٹرائل شروع ہوگا اس میں کوئی تریقہ کار کو پولیس چلان سامنے لے آئے گی اس میں چیزیں سامنے رکھے گی تو اس کے بعد ہی پتا چل سکے گا اس کیس کا کیا ہے آپ کو پتا ہے کل بلکہ میں ذکر کر دوں نور مقدم کے قتل کیس کی بھی کل ہائی کورٹ میں اپیلیں کی سماعت ہیں اچھا اس کو تو سزا ہو گئی تھی فیبریلی میں اس کو سزا ہو گئی تھی مارچ میں اس کا فیبریلی میں میرے خیال سزا ہو گئی تھی اس کو سزا ہے موت اور اب آپ کو پتا ہے اکٹوبر ہے اپیلیں ہیں کہ چلنے کا نام ہی نہیں لیں تو ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے لیگل پرسیجر ہوتے ہیں جی 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 پھستا ہے تو اللہ بچائے یہ تو لمبا ہے بلکل عدالتوں کے اور جب یہ کارون میں پھستا ہے تو لمبا ہوئی تا لیکن بلکل امید ہے کہ پولیس جو سواحد ہیں وہ سواحد جو ملدمان کے لیے سزا دلوانے کے لیے بہت زیادہ اہم ہو سکتے ہیں وہ حاصل کر لے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ عدالت سے ملدم کو قانون کے مطابق سزا بھی ضرور ہوگی شاید بھی آپ نے اپنا قیمتی بگ دیا اس کے لیے بہت شکریہ انشاءاللہ پھر کبھی ساتھ ہوں گے اس طرح کسی اہم خبر کے ساتھ اللہ آپ انشاءاللہ انشاءاللہ